اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو ماشاءاللہ آج ہمارے عزیز دوست تمیم بھائی ہمارے ساتھ میں ہیں تمیم بھائی کی رہبری اور رفاقت میں آج ہم دبائی کی سیر کرنے والے ہیں تو تمیم بھائی دیکھتے ہیں آج کہاں کہاں لے کر جاتے ہیں انشاءاللہ برج الخلیفہ پام الجمیرہ اور یہاں کی جتنی بھی ایسی ورلڈ فیمز جو چیزیں ہیں اور پوری دنیا میں جو معروف ہے جس کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کے آجائی بات میں سے ہے وہ کہ سمندر کو کھود کر سمندر کے اندر جو ہے پورا کیا پورا شہر بسانا بھلے تو معمولی بات نہیں ہے یہ خود ایک اپنی ذات میں جو ہے بہت بڑا عجوبہ ہے تو ابھی ہم نکلے ہیں دیکھو انشاءاللہ تمیم بھائی کی رفاقت میں اور ایکچوال میں یہاں روکے ہے سیگنل پہ کیونکہ یہ اپنا انڈیا نہیں ہے کہ سیگنل توڑ تار کے کدھر بھی گاڑی گھوسا رہے اور کدھر سے بھی نکل جا رہے دیکھے کہ پولیس والا نہیں ہے تو چلو اور یہ سامنے بھی جو لوگ پیدل جا رہے تھے شارع عمر ابن الخطاب ماشاءاللہ یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ جو ہے اور شارع صلاح الدین یہ ایسی چیزیں اگر رہی نہ ہمارے تمیم بھائی صحابہ کے نام پہ ہمارے روڑوں کے نام اور بزرگانے جیسے ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پہ روڑ کا نام تو اس سے ہماری جو نسلے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ بھائی صحابہ اکرام کا مقام میں بھی دیکھو یہ صلاح الدین مجھے لگتا ہے یہ میٹرو ٹریسٹیشن کا نام ہے بلکل 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 ماشاءاللہ اگر ہم لوگ جس روڑ پہ جا رہے ہیں ابو بکر صدیق روڑے دیکھیں ابھی یہاں پہ بھی ہماری گاڑی جو ہے دوسری گاڑی کے پیچھے روکی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے بازو سے اس کو کٹ مار کے گاڑی آگے لیا ایسا اگر یہاں پہ کریں گے کتنے درہم کا جرمانہ ہے وہ مجھے وہ راسل خیمہ میں بتائے انہوں نے اس پہ بھی کتنے سو درہم کا جرمانہ ہیں اور اس میں بھی بہت سارے پنیشمنٹ ہے یہاں پہ مطلب یہاں کیسا ہے لگتا ہے دیکھیں کہ واقعے میں بھی انسان جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہیں انسان یہاں پہ گاڑیاں چلاتے ہیں اور لوگوں میں واقعے میں بھی انسانیت ہے میں تو سمجھتا ہوں لوگوں نے جو ہے نائسے ملکوں کا سفر کرنا شاہی ہے اپنے تمیم بھائی جب تک دیکھو کیسا ہے آپ اپنے کونے سے باہر نہیں نکلتے تو سمجھ میں نہیں آتا دنیا کیسی ہے اور لوگ زندگی کیسے جیتے ہیں ورنہ وہ جو اپنا بے ہسی والا جو عالم ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے اور عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اور جیسے صبح اڑ گئے تو توس دوپہر کو گوش اور رات کو بے ہوش تو انسان یہ سمجھتا کہ بس یہی زندگی ہے توس گوش میں جو ہے پوری زندگی گزر رہی ہے لیکن یا اسے ملکوں میں آئے تو پتا چلتا کہ واقعے میں زندگی کسے کہتے ہیں لوگ زندگی یعنی زندگی جینا کسے کہتے ہیں ایک تو ہوتا ہے زندگی گزرنا اور دوسرے ہوتا ہے زندگی جینا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے وہ پتا چلتا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ مجھے بھی جو ہے تقریباً آج چار دن ہو چکے ہیں تو یہاں کے لوگوں کے گاڑی چلانے کا طریقہ سگنل کے اوپر جو ہے ریسپیکٹ سگنل کا سگنل پہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں جو سامنے سے پیدل جانے والے جو لوگ ہیں ایک آدمی بھی میں نے آج تک کبھی روڑ پہ نہیں دیکھا یہاں پہ یعنی جو لوگ جانے والے ہیں وہ جو کروسنگ بنی ہوئی ہے زیبرا کروسنگ اسی کے اوپر سے لوگ جاتے ہیں اور دوسری ایک بہت بڑی جو خاص بات ہے جس کو میں خاص طور پر جو ہے کیمرے میں کیچ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو دکانے بنی ہوئی ہے یا بڑے بڑے جو مال بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے جو آفیسز بنی ہوئی ہے جو کچھ بھی ہے روڑ کے سائیڈ میں تو روڑ سے بہت دوری کے اوپر ہے وہ اس کے درمیان میں ایک فٹ پات ہے اس کے بعد میں ایک سرویس روڑ چھوڑا ہوا ہے اور سرویس روڑ کے بعد میں وہ دکان ہے یعنی اپنے ہاں کے جیسا نہیں ہے کہ دکان ہے تو اس کے سامنے جو ہے تھوڑا سا چھجہ باہر نکال دیئے پھر چھے مہینے کے بعد میں ٹیبل لا کے رکھ دیئے پھر پندرہ دن کے بعد وہ ٹیبل روڑ پہ آ گیا آدھار آدھار روڑ جو ہے دکان کے قبضے میں آ گیا یہ جو چیز ہے یہ قابل غور ہے ابھی دیکھئے سگنل کروس ہونے کے بعد میں ذرا یہ چیز کو اور اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں دیکھو یہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے زیبرا کروسنگ سے تقریباً دس فٹ ادھر دیکھئے یہ دیکھئے یہ دکانیں ہیں یہ آفیسز ہیں یہ جو کچھ بھی ہیں دیکھئے ایک دکان کے سامنے بھی ایک چیز بھی ایسی زائد نظر نہیں آ رہی ہے کہ کسی نے فٹ پات کے اوپر ٹیبل ڈالا ہوگا یا کسی نے جو ہے باہر جو ہے ٹیبل یہ جگہ اس کی آگے بڑھا کے لیا ہوگا اب یہ چھوٹے سے گلی کے ایریے میں بھی داخل ہوئے ہیں یہاں پہ بھی دیکھو یہ کارے کھڑی ہوئی ہے لیکن اسی جگہ پہ جو ان کو پارکنگ کے لیے دی ہوئی ہے کیا بات ہے اپنے یہاں پہ تو یہ سسٹم موٹر سیکل کھڑے کرنے کے اندر بھی کہیں پہ نظر نہیں آتا چلیے تو چلتے ہیں ابھی آگے کے سفر پہ اور لیتے ہیں اجازت موسیقی موسیقی موسیقی